اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اپنے رویے، اپنی فطرت، اپنے کردار کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتے ہیں آپ سب لوگوں کو ایک ہی طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے ہر بندے سے آپ اپنی ہر بات نہیں کر سکتے اور اگر آپ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ ایسی باتیں ڈسکس کریں گے جو آپ کو ہر کسی سے شیئر نہیں کرنی جائیں اس لیے شیئر کر کے پچتانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی رک جائیں تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا دوستو اپنی پرابلمز کو، اپنے مسائل کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں دوستو یہاں پر ہر کوئی اپنی پریشانیوں کا بوجھ اٹھا کر پھر رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا مل جائے جس کے ساتھ ہم اپنی پرابلمز شیئر کر سکیں تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے ویسے تو یہ سچ ہے کہ خوشیاں شیئر کرنے سے بڑھتی ہیں اور پرابلمز شیئر کرنے سے کم ہوتی ہیں دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں لیکن اس دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے آپ کو مخلصانہ مشورہ دینے کی بجائے اس کا تماشا بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پر لوگ زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان پر نمک چڑک کر خوش ہوتے ہیں ایٹی پرسند لوگوں کو آپ کے مسائل سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور بیس پرسند لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہو اس لیے دوستو اپنی پرابلمز ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ یہاں پر تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی اگر آپ کے زندگی میں کچھ بڑے پلانز ہیں کچھ امبیشیس گولز آپ نے سیٹ کی ہوئے ہیں تو اس وقت تک انہیں کسی سے شیئر نہ کریں جب تک آپ انہیں اچیو نہیں کر لیتے کیونکہ اگر آپ نے اپنا گول کسی کو بتا دیا اور خدا نہ خواستہ آپ اسے اچیو نہ کر سکے اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تو آپ ان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے اور لوگوں کے اندر آپ کا ایسا امیج بننا شروع ہو جائے گا کہ یہ بندہ تو بس شیخیاں مارتا رہتا ہے کرتا ورتا کچھ نہیں جیسے اگر آپ نے ایف ایسی میں اچھے مارکس لے کر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کا گول سیٹ کیا اور آپ نے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کرنا شروع کر دیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا سب لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے ایک اچھا گول سیٹ کیا ہے لیکن اگر انفارچنیٹلی آپ کے مارکس اچھے نہ آئے تو کیا ہوگا لوگ یقیناً آپ کا مزاک اڑائیں گے دوستو دوسری بات یہ کہ سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی گول کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور اس پر لوگوں سے داد وصول کر لیں تو آپ کے اندر اس گول پر کام کرنے کی ارج کم ہو جاتی ہے آپ دل لگا کر اس پر کام نہیں کر پاتے کیونکہ اس گول کی اچیومنٹ پر آپ کو جو داد ملی تھی وہ آپ پہلے ہی سمیڑ چکے ہوتے ہیں اور دوستو تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اچھا یونیک آئیڈیا ہے اور آپ نے اسے شیئر کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ کا کمپیٹیٹر آپ سے پہلے اس پر عمل کر جائے اور آپ کو نقصان پہ جائے اس لیے محنت ہمیشہ خموشی سے کریں اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دیں اگر آپ کامیاب ہیں تو اپنی کامیابی کا سیکرٹ کبھی کسی سے شیئر نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے کر دیا تو لوگ اسے کاپی کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی طرح کامیاب ہونا چاہیں گے لیکن اگر وہ ناکام ہو گئے تو فوراً ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ آپ نے انہیں صحیح طریقہ نہیں بتایا انہیں صحیح گائیڈ نہیں کیا وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائیں گے آپ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے ان سے سچ چھپایا ہے اس لئے اگر آپ کی نظر میں آپ کی کامیابی کا کوئی سیکرٹ ہے تو اسے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ ہر کام ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہوتا اور جسے کامیابی کی تلاش ہوتی ہے کامیابی اسے خود ڈھونڈ لیتی ہے دوستو ماضی کی غلطیوں اور پچتاووں کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے ان سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتا جاتا ہے اکثر ہم ماضی کے کسی واقعے کو یاد کر کے حیران ہوتے ہیں کہ کیا میں کبھی اتنا بھی ام میچور تھا اسی طرح ماضی کی کئی باتوں پر ہمیں پچتاوہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماضی کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے ان پر پچتاتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں دوستو اگر آپ کی ماضی کی کچھ غلطیوں کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے تو اس راز کو راضی رہنے دیں لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کی کمزوریاں نہ بیان کریں اس سے نہ صرف آپ کا امیج خراب ہوگا بلکہ لوگ ضرور آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے اور تماشا بنائیں گے اپنی اچھائیوں اپنی اچھیومنٹس اور اچھے کاموں کو ہر کسی کے ساتھ کبھی شیئر نہ کریں دوستو اگر آپ کی کوئی اچھیومنٹ ہے کوئی اچھا عمل آپ نے کیا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن لوگوں کو پتا چل ہی جائے گا کیونکہ اچھائی کی روشنی کو کوئی زیادہ تیر تک نہیں روک سکتا اس لیے اگر آپ نے کوئی نیکی یا اچھائی کی ہے تو خود اس کی مشہوری نہ کریں خود جا جا کر لوگوں کو نہ بتائیں اس طرح لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ایسے ہی ہر وقت شیخیاں مارتا رہتا ہے آپ بس اچھے کام کرتے رہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا زمانہ آپ کی اچھائی کی گواہی دینے لگے گا اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو